بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سخت و تندرستی والی زندگی دے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نمتوں سے لطفندوز ہو سکیں آئی آج کی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اس میں آئل ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں پیاز ڈالیں گے جس کو ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا تھا بہت اچھی ریسیپی ہے اور ایک ڈیفرنٹ ریسیپی ہے ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھئے گا ویڈیو کو سکپ نہ کیچے گا پیاز ڈالنے کے بعد ہم اس میں ٹاماتر شامل کریں گے جس کو ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے اور ٹاماتر شامل کرنے کے بعد ہم اس میں ہری مرش شامل کریں گے آج کی ریسیپی بہت اچھی ریسیپی ہے میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں کہ ہم بنائیں گے آج انڈا شامی کا سالن جو کہ فوڈ سٹیٹ میں بہت فیمس ہے ہم آپ کو وہ دکھانا سکھائیں گے اس کے بعد ہم اس میں نمک شامل کریں گے آپ اس کو خاص بے ضرورت کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں گرم مسالہ شامل کریں گے اس کے بعد ہم اس میں کٹا ہوا دنیا شامل کریں گے اس کے بعد ہم اس میں سرخ مرش پارڈر شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بہت اچھی ریسیپی ہے ایک ڈیفرنٹ ریسیپی ہے اور آپ اس کو تقریباً پانچ سے سات منٹ میں اس کو بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں دہی شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پانچ سے ساتھ منٹ میں یہ آپ کی ریسیپی اگر کوئی آپ کے پاس مہمان آتا ہے تو آپ بہت جلدی سے اس کو بنا سکتے ہیں بہت اچھی ریسیپی ہے اور شارٹ ٹائم میں تو بہت جلدی بن جاتی ہے اس کے بعد ہم اس میں دو شامی شامل کریں گے شامی کباب کیونکہ ہم نے پہلے فریز کر دیئے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جب شامی کباب تھوڑا فریز کرتے ہیں آپ اس کو تو اس کے شیلف جو لائک ہے وہ تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے یہ دیکھ لیں ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور یہ ٹیمپریچر جو اس کا تھا اس میں یہ ملڈ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایک انڈا شامل کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں ایک انڈا شامل کیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا آپ سے ریکویسٹ ہے کیونکہ کوکنگ ٹاؤن کی ٹیم آپ کے لئے بہت محنت کرتی ہے آپ کے لئے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹائپس کی جو نیو مارکٹ میں جو ریسیپیز آتی ہیں کچھ انویٹ کرتے ہیں سو اس کو ضرور سرائیے گا سبسکرپشن کی شکل میں لائک کی شکل میں اور شیئر کرنے کی شکل میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ سالن جو ہے انڈے اور شامل کا یہ ریڈی ہو چکا ہے اور بہت اچھی اوشبو آ رہی ہے اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت جلدی میں یہ ریسیپی آپ کو بنتی ہے اور فوڈ سٹیٹ میں یہ بہت فیمیز ہے سو ریکویسٹ کروں گا آپ سے آپ کے فیڈبیک کا منتظر رہوں گا سو تینکیو سو مچ اللہ حافظ